بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم گرم پانی میں تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے کچھ حد تک یہ سوفٹ ہو گئی اب میں اس کو بوائل کر لوں گی ڈال مسور کو مٹکے میں ایڈ کروں گی مٹکہ میں نے چلے کے اوپر رکھ دیا ہے چولا آن کر دیا ہے اس میں پانی ایڈ کریں گے موسیقی ادھا کلو مسر تھے تو اس لئے میں نے پانچ گلاس پانی کے ایڈ کی ہیں اچھے سے مسر ڈپ ہو گئے ہیں پانی کے اندر دا پانی کو بوائل کرنا اس کو ہم مٹکہ بھی کہتے ہیں ایڈ ہنڈ کی ایڈ ہنڈی بھی کہتے ہیں اس میں بہت اچھا سائلن بنتیں ہ��ے ہیں didn ڈال مسور میں جو لیسن ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے اس میں میں چنو ٹ andar بھر رکھ نہ سپونر کے اس کے اس میں ایڈ کروں گی ادھا کچھ میں نے ماسالے لی جانے کے لئے یہ ایڈ کریںے ان میں 2 absolutely نمکali ہے 2 absolutely م Twitchی gaz told مرچ ہ opacity دی اور اول которой حزاؤ توller سارے مسائلے ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ہلا دینا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو میں نے ڈھک دیا ہے اب اس کو پندرہ منٹ کے بعد چیک کریں گے مصر کو اتنا بوائل کرنا ہے کہ نہ زیادہ یہ گلج ہے اور نہ ہی زیادہ کھڑا رہے اور باقی یہ جو مٹی کی ہنڈی ہوتی ہے اب یہ بزار سے لاتے ہیں نا تو اس کے اوپر چکنی مٹی گا لینی چاہیے ورنہ یہ گیس پر رکھنے کی ویسے ٹوٹ بھی سکتی ہے یہاں پہ میں نے بھی اس پر مٹی لگائی ہے پہلے اس کے بعد یوز کر رہی ہیں مصر پک رہے ہیں تو اتنے دیر ساتھی چاول بائل کر لیں گے آج جو میں چاول کی رسپی بنا رہی ہیں یہ بہت یونیک رسپی ہے بہت ہی مددار ہوتی ہے پہلے چاول بائل کریں گے اس کے بعد اس میں تہین دیں گے ڈائیٹ والوں کے لیے چاول بہت اچھے ہیں انہیں گرین لائس کہتے ہیں ایک پتیلے میں میں نے پانی بائل ہونے رکھ دی ہے میں نے یہاں پہ یہ والا جو مگ ہے میرے پاس یہ میں نے ڈائی مگ لیا تھا یہ تقریباً ون ایڈ ہاف کیلی چاول بنے ہیں تو میں نے یہاں پہ یہ والا جو مگ ہیں یہ چار پانی کے ایڈ کی ہیں پتیلے میں اب اس میں میں باقی انگیرینٹس ایڈ کروں گی نمک ایڈ کریں گے نمک آپ حسبیزائک ایڈ کر لیں فور ٹیبل سپون بھر کے نمک ایڈ کیے ساتھی ایک ٹیبل سپون بھر کے زیرہ کا ایڈ کر دوں گی اب اس میں میں آئل ایڈ کروں گی آئل ڈالے سے چاول کھلے کھلے رہیں گے جوڑیں گے نہیں دو سے تین ٹیبل سپون بھر کے آئل ایڈ کر دی ہے اب پتیلے کو ڈھک دیں گے قریباً دس منٹ گزر گئے ہیں اس طرح کی پوزیشن میں آگئے ہیں مصر یہ دیکھیں ابھی تھوڑے تھوڑے کچھے ہیں پانچ سے دس منٹ کے لیے اور پکنے دیں گے ہیں ساتھی آج موسم بہت اچھا ہے دیکھیں اپنے گارڈن میں میں نے بیبی پالک لگائی ہے ساتھ ایلویرا لگائی ہے ساتھ یہ ہے یہ ہے لیمو کا پودا اور یہ اوپر شہتوت ہے اور ساتھ یہ نیم ہے بہت خوبصورت موسم میں دیکھیں ہوایاں چل رہی ہیں تھنڈی تھنڈی ہوایاں چل رہی ہیں ساتھ مصر چاول ہوں گے مزا جائے گا پانچ سے سات منٹ گزر گئے ہیں مصر ہو گئے ہیں اچھے سے سوفٹ یہ دیکھیں پانی دیکھیں اس میں تھوڑا سا زیادہ لگ رہے ہیں اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے مزید پکائیں گے پانی تھوڑا خوشک ہو رہے اور تھک تھک سہود ہے میں نے یہاں پہ اس کو چاول کے ساتھ کھانا ہے اس لیے میں اس کو تھوڑا پتلہ ہی رکھوں گی آپ لوگ کی مرضی ہے کنسسٹنسی آپ تھک بھی رکھ سکتے ہیں پانچ سے سات منٹ مزید گزر گئے ہیں ہلکے ہلکے تھک بھی ہو گئے ہیں سوفٹ پہلی ہو گئے تھے چلے اب میں اس کو اتاروں گی اور اتنے دیکھ تڑکہ ریڈی کروں گی ساتھی مٹکہ دال مصور کو تڑکہ لگانے کے لیے یہاں پہ میں نے دو بڑے سائز کے پیاز ہیں ان کو بھریک بھریک کٹ لیا اس طرح اور ساتھ دو میڈیم سائز کے ٹیماتر تھے ان کو چوب کر لیا تین میں نے لسن کے جوے لیا بھریک 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 کٹ لیا اب مٹکہ دال مصور کو تڑکہ لگانے کے لیے پہلے ایک پین میں آئل گرم کر لیں گے اور میں نے تقریبا دو بڑے کوکنگ والے چمچ آئٹ کیے تھے اس میں لسن کے جوے آئٹ کر دیں گے ان کو ہلکا سا براؤن ہونے دیں گے اس کے بعد پیاز بغیر آئٹ کریں گے لسن ہے وہ کچھ سر تک براؤن ہو گیا اب پیاز آئٹ کر دیں گے لسن ہے وہ کچھ سر تک براؤن ہو گیا ملکہ پیاز لائٹ براؤن کریں گے اچھے سے ایک دفع ہلے اب اس میں پیاز مزید براؤن کریں گے اور ساتھ ہیہی مرچے بھی اٹھ کر دیں گے انہیں پیارے کلر آ رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں اچھے سے ایک دفع مکس کریں گے تماماتر کو ہلکا ہلکا ساک کرنے آئے اور پیاز مزید براؤن ہلی ہے پیاز ترکا ریڈی ہوگا مٹکا ڈال مسور کی گارنشنگ کے لئے تھوڑا سمیں نے ہرا لیسن لیا ہے اور دھنیا لیا چوب کیا ہوئے ایڈ کریں گے اچھے سے ایک دفعہ مکس کر دیں گے تڑکہ بہت اچھا سا ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو مصر میں ایڈ کریں گے سارا تڑکہ اسی طرح ایڈ کر دیں گے بہت ہی مزیدار بٹکہ مسور دال ریڈی ہو گئی ہے چاول کو میں نے اچھے سے واش کر لیا آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا بھی گھوئے بہن کو پانی جو ہے دیکھیں چاولوں کا بوائل ہو گیا اچھے سے ایڈ کر دیں گے اب چاول ایڈ کر دیں گے سارے اب اس کو ہنڈر پرسنٹ بوائل کرنا ہے کیونکہ جو تہیں لگانی ہے تو اس کو صرف ہم نے کلر اور ٹیسٹ دینے کے لئے لگانا ہے اچھے سے ہلا دیں ایک دفعہ لیمون کا رسہ ایڈ کر دیں گے اسے بھی چاول کھڑے کھڑے رہیں گے اس کو ڈھک دیں گے اتنی دیر کے لئے کہ ہنڈر پرسنٹ بوائل ہو دیں پانچ سے سات میٹ ہو گئے تھے ایک دفعہ چیک کر لیں گے ان کو تقریبا میڈیوم ٹو آئی آج پر بوائل کرنا ہے دو سے تین میٹ مزید گزر گئے تھے چاول بوائل ہو گئے ہیں یہ دیکھیں چاول دیکھیں ماشاءاللہ بوائل ہو گئے تھے کتنے کھلے کے لئے رکھ گئے چاولوں کے تینے دینے کے لئے میں نے ہلکا سوئل اٹ کیا فتیلے میں چھوڑے چاول اٹ کریں گے یہ بہت ہی مددار رسپی ہے چاولوں کی دس سے بارہ ہری میں چلی تھی ان کو ہلکا ہلکا میں نے پیس لیے وائٹ کر دیں گے اس سے تھوڑی چٹ پٹے سے ہو جائیں گے چاول ساتھ میں نے تھوڑا سا ہرا لیسن لیے ہری پیاز لیے اور دھنیا چوب کیے وائٹ کریں گے اس سے ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا خوشبو بہت اچھی آئے گی اور کلر بھی اچھا سا آ جائے گا میں تھوڑا تھوڑا ہلکا ہی آئے گی تو کلر بھی اچھا ساتھ میں آئے گا ساتھ یہاں پر چند پدینے کے بتے لیے ہیں وہ ایڈ کر دیں گے اب چابلوں کو پانچ منٹ کے لیے دم دیں گے صرف پانچ منٹ کے لیے دینا ہے کیونکہ یہ سوفٹ ہو گئے ہیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں دیکھیں پیارا سا کلر آگیا ہے خوشبو بھی بہت اچھی آرہی ہے اب اس کو میں سرف کروں گی مزیدار گرین رائس اور ساتھ مٹکا مسوردال کو میں نے ڈیش آؤٹ کر لی ہے مصر کے ساتھ کھائیں رائتہ ڈال کے کھائیں چٹنی کے ساتھ کھائیں بہت مزیدار لگتے ہیں اب اس کو کھاؤں گی انجوائے کروں گی بہت اچھا موسم ہے بارش ہو رہی ہے ہوایاں چل رہی ہیں تھنڈی تھنڈی بہت مزیدار جائے گا گرین رائس کی بہت یونیک ریسپی آپ لوگ ہیں ریسپی کہیں نہیں دیکھی ہوگی ضرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ریسپی پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا تب تک کے لیے اللہ نگے پانے موسیقی تب تک کے لیے اللہ نگے پانے موسیقی موسیقی موسیقی